سر آپ قانوندان بھی ہیں اور سیاسی معاملات تو آپ سے بہتر کسی نے دیکھے نہیں ہے اب یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے اس میں حکومت کو ناکامی کا سامنا ہوگا اور آپ کی پوہسنل رائے میں قطعہ نظر اس سے کہ کیا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہو بہتر کیا ہے عدالت یا پھر آئینی بینچ جس کی دمانڈ مولانا صاحب کر رہے ہیں دیکھیں اگرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی حد تک تو یہ جو اب تین مسابدے ہمارے سامنے آئے ہیں نون کا جی ایو آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اس پہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنا جو اریجنل مسابدہ ہے اس سے تو کافی چیزیں انہوں نے اس پہ نکال دی اور اب صرف جو مدہ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے کونسٹیوشنل امنمنٹس کا اچھا اب سوری یہ فیڈل کونسٹیوشنل کورٹ بنانے کا مولانا فضل الرحمن کی اور پیپلز پارٹی کا جو مسابدہ ہے اس میں بہت فرق ہے مولانا فضل الرحمن کی مسابدے میں چار چیزیں ہیں ایک تو وہ ظاہر ہے اپنی ان کی ریلیجس جو ایک ووٹ بینک ہے اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سور ختم کیا جائے یکم جنری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ سے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل کا کردار بڑھایا جائے لیجسلیشن میں اور تیسری ایمپورٹنٹ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹینشن ہے سرویسی چیز کی اس کی منظوری جو ہے وہ ایک بائی پارٹیزن پارلیمنٹ کی کمیٹی سے لی جائے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ اور شروع ایمپورٹنٹ اور شروع ایک انسرشن ہے جو جی ایو آئی نے دی ہے اور چوتھا وہ کہتے ہیں آئینی کوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ ایک بینچز بنا دیں اچھا بینچز میں ہے نا بھائی کوٹ کے بینچز کی تو بالکل ہی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے اور ہم یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ آئینی معاملہ ہے یا یہ ایک صرف قانونی معاملہ ہے کیونکہ کوئی بھی جو معاملہ ہوگا آپ نے یہ دیکھا ہوگا تمام قانونین آئین کے تحت بنتے ہیں تو ہر قانون کی انٹرپرٹیشن اصل میں تو آئین ہی کا مسئلہ ہوتا ہے سو یہ ایک ایمپورٹنٹ اور شروع ایک انہوں نے آگے ڈیفائن نہیں کیا کیا آئینی ان کی کیا ہوگی جو ریجکشن اور ان کی کیا ریجکشن ہوگی جو فیڈل کوٹ کا تصور ہے جو بلاوال بھٹور نوملیک دے رہی ہے وہ تو سمپل مجھے تو یہ بھی ابھی تک سچی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ اب اس ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا انٹرسٹ رہ گیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ساری چیزوں سے نکال دی گئی ہیں اب تو صرف یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اور آسر زرداری جو ہیں اور بلاوال بھٹو یہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کو کسی طریقے سے تین سال اور جج رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مدے اپنے کیسز ان کے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں نہ اس کی کوئی لوجک ہے نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے نہ ہی عام آدمی سے اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق ہے تو آپ دیکھتے ہیں نوے فیصد ترمیم تو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اب دس فیصد رہ گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سپورٹ ملکہ ہے بلکل صحیح اچھا اور جمعیت اور انسام جس طرح ایک عام آئینی عدالت کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور جمعیت ایک نکتے پر پہنچ پائے گی کیونکہ اس بار تو مولانا جو ہیں انہوں نے نہ اپنا وزن حکومت پر پلڑے میں ڈالا ہے نہ وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں وہ آخر چاہتے کیا ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ منوانا چاہتے ہیں دیکھیں ایک تو مولانا نے جو پولیٹکس کی ہے آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی نوے سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ارلیونٹ ہے اور مولانا آٹھ سیٹوں کے ساتھ انتہائی ریلیمنٹ ہے اور سارے کے سارے ان کے در کے اوپر حاضری دے رہے ہیں کوئی ان کے لیے مٹھائیاں لا رہے ہیں کوئی ان کے لیے کچوریں لا رہے ہیں کوئی ان کے لیے کیا کیا لا رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ this is how you play your politics so مولانا has once again proved that he is such a I would say accomplished politician in his own right تو ایک تو دیکھیں انہوں نے جو main stream politics ہے انہوں نے اپنے اردگرد اس کو کھڑا کر لیا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے ان کی دوبارہ کیونکہ پی ٹی ایم سے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ان کو تو چھٹکا لگا سارا پی ٹی ایم انہوں نے بنایا حکومت انہوں نے گرائی عمران خان کے علاوہ main opposition انہوں نے کی اور آخر میں زبداری اور نواز شریف نے آپس میں بانٹ لیا سب کو جو اور مولانا کو پارک کر دیا تو ظاہر ہے مولانا اس سے نراز بھی تھے لیکن اب دوبارہ مولانا جو ہے وہ main opposition alliance کی جو سربراہی ہے مولانا کے main اس وقت تو position پاکستان کی پی ٹی ای نہیں ہے وہ مولانا فضل الرحمن ہے so this is a very I would say a prestigious position in its own right تو وہ اس سے کیوں بھی چھٹے گے سر پیپلز پارٹی بھی نہیں ہٹ رہی وہ کہتے ہم وفاق بھی کیا صوبوں میں بھی آئینی عدالت بنائیں گے اور کل تو بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو قائد آزم کا خواب تھا کہ آئینی عدالت بنتی انہوں نے گول میں اس کانفرنس میں بھی کار تھا اور پھر بے نصیر کا وعدہ بھی تھا اس پر آپ کیا کہیں گے ایک رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہرہ بلاول صاحب کو جس نے اس طرح اسے بتایا اور انہوں نے ویسے ہی آگے بات کر لی بٹ ظاہرہ انیس سے اکتیس نے سپریم کورٹ ہندوستان میں نہیں تھی پریوی کانسل ہوا کرتی تھی جہاں پر اپیلیں فائل ہوتی تھی ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف تو قائد آزم نے یہ تجمیز دی کہ آپ ایک کانسلی کورٹ یا سپریم کورٹ ہندوستان کے قائم کریں جس میں ہم اپنی اپیلیں لے کے جا سکیں اور اسی لیے جب بعد میں سپریم کورٹ بن گئی تو خود اگر قائد آزم محمد علی جنہ چاہتے تو وہ پہلے دن ہی کانسلی کورٹ بنا دیتے لیکن انہوں نے 1947 میں اپنی تقریر بھی کی اس میں بھی انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا اور خود اوز بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے چیف جسٹس جو پاکستان سپریم کورٹ کے تھے سار عبد الرشید ان سے جو ہے انہوں نے حلب دیا تھا تو ظاہر ہے وہ کانٹیکسٹ بلاوال صاحب کا یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایکشلی سپریم کورٹ ہی کی بات کر رہے تھے اس کا نام جیسے امریکہ میں سپریم کورٹ کو کانسٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں تو یہ بھی کانسٹیوشنل کورٹ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر پہلے تو بلاوال صاحب کو چاہیے کہ ظلفکار علیہ بھٹو کی جو تقریر ہے اور آج ہی کے دن تفاق سے انہوں نے وہ تقریر کی تھی جب یہ ہورا تھا کانسٹیوشنل بننے کا عمل وہ ضرور پڑھ لیں تو ان کو تھوڑا پتا چلے گا کہ کانسٹس کیا تھے کورٹ کے لئے بلاوال بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں یہ کوئی عدالت یا سپریم کورٹ جوڑے بنانا چاہ رہے ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ذاتی مناظم ہمارے جاج لگ جائیں اور ان کے پاس جو کیسے جائیں جو پولیس کا اسلام آباد پولیس کا لاہور پولیس کا انہوں نے حال کیا ہے یہ صرف ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو اس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ تو ان کی کوئی کوئیش نہیں اور سر آئینی ترمیم کا ایک کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے پانچوں ہائی کورٹ میں اچھے خاصے بڑے ناموں سے الگ الگ پیٹیشنز دائر ہے لیکن اس سے قبل آئینی ترمیم پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو چیف جیسٹ صاحب اپنے سامنے یہ بنچ فکس کرا لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں کیس فکس ہو جائے کافی عجیب بات نہیں لگتی آپ کو یہ بات خود ہی فائی عجیب صاحب نے ہی طے کی تھی کہ جہاں ہائی کورٹ میں کیسز ہوں وہاں پر سپریم کورٹ کیس نہیں سنیں گی اور انہوں نے ہی یہ بات جو ہے وہ اس کو اپنا اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے وہ بھی ڈسمیس کی تھی اور اب فائی عجیب صاحب نے پھر اس کیس کو دوبارہ اپنے پاس لگوا لیا ہے جو یہ اتنا انفورچنیٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کو بالکل ہی یعنی آپ کو ایٹیکیٹس اخلاقیات کو پیچھے ہی ڈال دیں یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے وہ تمام کیسز جس کے ندیجے میں نون لیڈ کی سیٹیں بڑھنی تھی تین سیٹیں انہوں نے نون لیڈ کو بڑھا کے دیں اسمبلی میں وہ کیسز سن کے اس کے بعد انہوں نے اس آرٹیکل ترے سیٹ اے کا کیس اپنے پاس لگا لیا اور اب انہوں نے یہ کیس اپنے پاس لگایا اور اس پلی کے اوپر کے ہائی کوٹس وہ کیسز جو ہیں وہ نہیں سنیں گی جب ہم سنیں گے اور اتنی زیادہ دھاندری جب آپ کریں گے لیکنہ جدیشری تو بالکل ہی ایک مورل اتھارٹی کے اوپر کمانڈ کرتی ہے اسی لیے ان کے پاس جو ہیں وہ اپنی برگیڈ یا دیویانس تو نہیں ہے کہ جا کے وہ ان کو پائرنگ کر دیں گے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے جو کرنے ہیں وہ انہوں نے اپنی عزت کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اپنے ادارے کو بہت ہی شدید نقصان پہنچا ہے بالکل صحیح